بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سٹوری ایک ہی شیئر کرنی ہے آپ نے تھامنیل پہ تو دیکھ لیا ہوگا پتہ چلا ہے کہ اچانک راولپنڈی اسلام آباد کراچی ہو سکتا ہے اور بھی شہروں کے آس پاس کے یا کہ اور بڑے شہروں کے بڑے بڑے ہوتیلز موٹیلز ہوسٹلز تک خالی کرا دیئے گئے کہا گیا کہ جناب اگلے تقریباً تین ہفتوں تک کوئی بوکنگ نہیں کرنی لوکل یہ کیا چکر ہے بہت ہی یوں سمجھے تہل کا خیز ویڈیو ہے اچھا آتے ہیں اس پر میں تفصیل سے بات کرتا ہوں کیا معاملہ کیا ہے اور کون آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور سارا کچھ ایک بڑی مزے کی مزے کی خبر اس وجہ سے بڑی ایک یونیک سی ایک انوکھی سی خبر کل میں نے دیکھی اور پھر کچھ دوستوں سے بات بھی کی جو وہاں کور کر رہے تھے جو موجود بھی تھے تو بھارل جناب کل سندھ ہائی کورٹ میں ایک کیس آیا ایک بندے نے درخواست دی کہ جی میرا بھائی ہے عثمان غنیوں اس کا نام ہے اور وہ میسنگ ہے یعنی میسنگ پرسن میں شامل ہے غائب ہے تو ہمیں انہوں نے کہا پولیس والوں نے رینجر والوں نے یہ کہتا ہے کہ جی ملیر جیل میں ہے ٹھیک تو کورٹ نے پھر جائج صاحب نے استفسار کیا کہ پوچھا کہ کیوں آپ کو کیوں پتا ہے کیسے پتا ہے کہ وہ ملیر جیل میں ہے تو اس نے جواب دیا کہ بھائی کہ سر ہمیں جو ہے نا جنات نے بتایا ہے کہ وہ ملیر جیل میں ہے اچھا یہاں پہ صورتحال پڑی دلچسپ ہو گئی خود عدالت میں بھی ججز صاحب نے بھی جائج صاحب نے بھی وہ لینا شروع کر دی دلچسپی آس پاس لوگوں نے بھی یہ وغیرہ سارا کو جگہ کہ اچھا آپ کو جنات نے بتایا انہوں نے کہا جی بالکل ہمیں جنات نے بتایا ہے کہ آپ کا بھائی جو ہے نا جیل میں ہے فلا نمبر بیرک میں ہے اچھا بڑی بات ہو گئی بھائی اچھا پھر اس کے بعد باقی بھی سارے حیران رہ گئے انہوں نے کہا یہ بزید ہیں صاحب کے بھائی جو ہے نا یہ جنات نے ان کو بتایا ہے اچھا پھر اس کے بعد جاج صاحب نے رینجر والوں کو بھی کہا کہ بھائی یہ بندہ تو بڑا کام کا ملے اب اس سے پوچھیں کہ فلان فلان اور کدھر کدھر ہیں اور کیسے کیسے کیا کیا صورتحال ہے ٹھیک ہو گیا نا اس سے اور بھی معلومات لیں اور انہوں نے اس بندے نہیں بتایا کہ میرے اپنے ساتھ بھی جنات ہوتے ہیں تو اب خیر اس کا میں قطن بھی نہیں کہ کوئی یہ سوچے کہ میں اس پر کوئی مزاک اڑا رہا ہوں دلچسخ خبر ضرور ہے لیکن میرے چاند کوئسٹن ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا نا میں کوئسٹنز وہ جو ہے نا اچھا پھر اس کے بعد عدالت نے آرڈر کیا کہ ان کو ملیر جیل کی ایک ایک قیدی سے ملاقات کروائی جائے ٹھیک اور پھر کیسے نمٹا دیا ٹھیک اچھا لیکن اب بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہے پھر تو بہت ہی کام کی بات ہے اور اگر ایسا نہیں ہے وہاں پہ وہ نہیں تھا اور ان کو تو ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بیچارے جب وہ ظاہر ہے مسنگ پرسنز کے علاوہ حقین ہوتے ہیں باقی لوگ ہوتے ہیں تو وہ بہت ہی ایک ڈپریشن میں آ جاتے ہیں اور اس حوالے سے بھی کیونکہ ظاہر ہے کسی کا بھائی باپ بیٹا بھائی یہ بڑی کرب والی بات ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا نا وہ اس طرح سے ہو اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا خصوصی کرم نازل فرمائے تو انہوں نے دوسری بات یہ ہے کہ اب ان کو اگر وہ ویزیڈ کرائیں اور اگر وہاں پہ نہیں ہے تو پھر تمہیں یہ وجوات پاسیویلیڈیز بتا دینا اور اگر وہ وہاں پہ ہے واقعی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ان کو وہاں سے تو غیب کر دیا جائے گا دوبارہ ادھر ادھر ہو جائے گا تو یہ ایک صورتحال بڑی جلچاس تھی کبھی کبھی نہ سٹوری ہے کہ اچانک ہم نے کل سنا دیکھا پڑھا لوگوں سے بات کی کچھ انتظامیہ سے بھی بات کی ہوتیلز کے انتظامیہ ٹھیک ہوگی یعنی کچھ اور لوگوں سے بھی بات کی پھر یہ کیا چکر ہے کچھ اور انتظامیہ سے بھی بات کی یہ کیا چکر ہے کہ اچانک حکم نامیں جاری ہو گئے ہیں کہ جناب اسلام آباد کے سارے ہوتیلز اسلام آباد کے سارے موٹیلز ایون ہوسٹلز تک اس طرح سے راول پنڈی بھی اسی طرح سے کراچی بھی اس طرح سے ہو سکتا ہے کوئی اور شہروں میں بھی خالی کر دیے جائیں اگلے اکیس روز تک یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگلے تین ہفتوں تک کسی کو کوئی بوکنگ نہیں دینی مقامی افراد کو کیوں کیونکہ پانچ ہزار غیر ملکی یہاں افغانستان سے ادھر آ رہے ہیں ٹھیک مجھے کچھ بہت ہی اس طرح کے ذرائع نے بتایا بات ہوئی کچھ بندہ نا between the lines بھی بات کرتا ہے خیر انہوں نے کہا رکبی صاحب آپ دیکھیں ڈالر بٹورنے کا کام شروع ہو گئی میں نے کہا وہ کیسے انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے اب اچھا اس کے تناظر میں آپ پہلے جیزا رہے یہ بھی ڈسکاس کر لیتے ہیں کہ کل بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا کابل ائرپورٹ پر اور جنب وہاں پہ دھماکہ ہو گیا اور دھماکے میں تقریباً کوئی سو بندے چلے گئے سو قیمتی جانے چلی گئیں جن میں امریکی فوجی بھی جن میں خود طالبان کے بندے بھی اپنے تھے تو جن میں اور بھی لوگ افغان سیویلین بھی تھے بہت سارے لوگ تھے تو تقریباً تقریباً کوئی سو کے لگ بھگ لوگ جو ہے نا اس میں جانے ان کی چلیں گے جان سے ہاتھ دھو بیٹھ اچھا پھر اس کے بعد اس کی ذمہ داری بھی قبول کی دائش خورسان نے اچھا وہ خورسانی شورسانی کے آپ نے نام سنے ہوں گے تو انہوں نے اب میں حیران ہوں کہ بھائی قابل فتح انہوں نے طالبان نے تو فوری طور پر کہہ دیا تھا کہ اس کی سیکیورٹی تو ہوتی ہے امریکہ کے ہاتھ میں ہمارے پاس تو ہے انہی اس کی سیکیورٹی اور ظاہر ان کی بات بھی ٹھیک بھائی ان کے اپنے بندے چلے گئے بہت سارے اچھا پھر اس میں بھی بہت ساری چیزیں تو اب میں چونکہ جس طرح سے ویڈیو کی اور بہت سارے لوگ اس کو جذباتی انداز میں لے رہے تھے اور میں نے کہا بھائی ہم کسی نہ تو بھوگز میں کر رہے ہیں نہ تو جذباتی انداز میں کر رہے ہیں نہ کسی طریقے سے ہم جو قرائن دیکھتے ہیں جو بات کرتے ہیں ذرائع سے وہ سارا کچھ تو بھائی یہ جو ڈالر ہے نا اس کی بڑی قیمت ہے اور اس کا بڑا جو ہے نا دب دبا ہوتا ہے بھارل آپ سب کو پتا ہے طالبان میں بھی خود چینجز نظر آئیں گی بہت ساری چینجز کہ جی وہ اب وہ جیسے مشرف صاحب نہیں کہا تھا انلائٹن موڈریٹ انلائٹن موڈریٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہو گیا نا اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ جناب کیونکہ ظاہر ہے اچھا کچھ لوگ میرے دوست ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں امریکہ کوئی جنگ میں اتنا نقصان ہوگی بھائی نقصان ہوا ہوگا نقصان امریکی فوجیوں کو ہوا ہے بیچاروں کو نقصان وہاں پہ امریکی عوام اکتا گئے تھے نو ڈاؤٹ لیکن یہاں تک امریکہ کی بات ہے اس نے مبجنہ طور پہ ہیروین سے کمائے وہاں پہ پوسٹ کی کاش سے کمائے وہاں پہ لوگ کیا لوگ کہتے ہیں کہ جناب عراق میں تو تیل تھا ادھر کیا تھا بھائی عراق میں اگر تیل تھا تو ادھر بڑی چیزیں تھیں جی ہاں وہ ہیروین تھی مبجنہ طور پہ پوسٹ کی کاش تھی مبجنہ طور پہ اور مادنیات تھے مبجنہ طور پہ اب میں کیا کیا گھنواؤں وہ کہے لوگ تو کچھ کہہ رہی ہیں جو ایکسپارٹ ہیں افغان امور کے وہ کہتے ہیں امریکہ نے اتنا کمائے ہے کہ اگلے بھی سولہ ستنہ سالوں کا کمائے ہے اتنا لگایا نہیں جتنا کمائے ہے اور پھر ساتھ کیا کیا دوسرا کام نو ارب ڈالر جو افغان سٹیٹ بینکے تھے وہ بھی آپ کو پتا ہے وہ امریکہ نے منجمیت کر لیے اب وہ بھی رگ پہ ہاتھ رکھے گا کہ جی اس اس طرح سے کرو گے تو پھر ہمیں یہ بڑی لمبی گیم ہے بڑی الجی ہوئی گیم ہے اچھا پھر وہ بھی بہت سارے مجھے بتایا میں پھر نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ بہت ساری چیزیں بیٹوین دا لائنز ہوتی ہیں انہوں نے کہا کہ نکوی صاحب آپ کو یہ نہیں بتا کہ کن کن کو امن سوٹ کرتا ہے کن کو نہیں سوٹ کرتا بہت سارے پردہ نشینوں کے اس میں بھی نام آئے کن کو سوٹ کرتا ہے میں نے کہا یہ تو بتائیں یہ کیا چکر ہے یہ جو آ رہے ہیں لوگ انہوں نے کہا یہ آ رہے ہیں نا ٹھیک ہوگیا نا تو جب وہ آ رہے ہیں تو کوئی ڈالر کی بغیر کام کرے گا میں نے کہا نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہتا ہے پھر آپ دیکھنا اسی طریقے سے ہم بھر بھر کے بل دیں گے اسی طریقے سے جناب ہم ڈی اے ڈی اے دیں گے مزے ہوں گے اچھا میں نے کہا یہ تو پھر خوشی کی بات ہے الحمدللہ پھر اس طریقے سے وہ اپنے ملک میں ڈالر آتے رہیں خیر سے اصل مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے ماہرین بتا رہے ہیں بھئی بات دیکھیں معیشت کو تو یہاں بیڑا غرک ہے یہاں پر زرات ہو معیشت باقی ہو کسی بھی قسم کے بیڑا غر کے مہنگائی کو آپ دیکھ لیں ہم نے آگے چلانا بھی ہے نا ہم نے بہت ساری چیزیں چلانی ہیں تو وہ بھی تو پھر میں نے کہا چلانے کی حد تک تو چلو ٹھیک ہے اللہ کرے کہ ہمارے اپنے ملک میں کوئی حالات ٹھیک ہو جائیں اب یہ چلانے کا جو طریقہ ہے ایک تو پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایسے چلانے کے طریقوں میں تو پھر گھر بڑ بھی بڑی ہوتی ہے نا ہم نے تو ان میں بھی گھر بڑ ٹھوک دی کہ جو آئی ایم ایف نے کہا کہ یہ فانڈ آ رہا ہے ہمارے ہاں ایک عجیب سی صورتحار الٹی گنگا بہ رہی ہے ہمارے ہاں کو یہ ہے کہ جناب کے وہ کہا کہ جناب آپ کے اگر فارن ریزارب میں کوئی چیز اب کل کی بات ہے کہ جناب سٹیٹ بینک نے کل پرسوں اپنی وہ ویریفیکیشن کی کہ کوئی پونے تین لاکھ ڈالر ہمارے ریزارب میں آگئے چلو چی ٹھیک ہو گیا پونے تین لاکھ ڈالر ہمارے ریزارب میں آئے تو پھر ڈالر کی ویلیو کم ہو جانی چاہیے جنہاں وہ الٹا اوپر چڑ گئی تو یہ یہ ایک صورتحال بڑی بڑی بٹھی سی صورتحال یہاں پر چل رہی ہے تو ہم نے تو ان میں بھی گھپلہ مارا کہ جو آئی ایم ایف نے شرط رکھی تھی کہ ہم آپ کو اس لیے کرونا فنڈ تب دیتے ہیں کہ جب آپ آڈڈ کراؤ گے اب وہ آڈڈ تو ہو گئی لیکن اب اس آڈڈ میں کھربوں کی گھپلے نکل آئے بارہ کھرب کا معاملہ تھا بھائی ٹھیک ہو گیا نا اب اس میں کھربوں کی گھپلے نکل آئے لیکن وہ آڈڈ کی جو ریپورٹ ہے وہ پرنٹ نہیں ہونے دی گئی آج تک وہ پرنٹ نہیں ہو اب اس پہ کس کس نے ہاتھ صاف کی ہے آپ سمجھ دار ہیں خام خام مجھے کیوں مشکل میں ڈالتے ہیں ٹھیک ہو گیا نا تو آپ کو سب کو پتا ہے کس کس نے ہاتھ صاف کی ہے تو مبینہ طور پر چلے میں اس طرح سے کر لیتا ہوں وہ مجھے اس میں ایک بات یاد آگئی بڑی مزید کی موتیولہ جان صاحب کہتے ہیں کہ جب میرا وہ آڈر لکھا جا رہا تھا اور وہ پھر میرے بارے میں لکھا جا رہا تھا کہ ان کو اغواہ کیا گیا تو اغواہ کا لفظ آیا تو ساتھ بیٹھے ہوئے بینچ میں ایک جاج صاحب نے کہا کہ جی مبینہ آغواہ کہہ لیں چلو وہ اسی طرح سے یہ مبینہ اور بادیو نظر کے جو الفاظ ہوتے ہیں بندہ پتلی گلی سے نکل جاتا ہے ٹھیک ہو گیا نا تو اس حوالے سے تو مبینہ طور پر میں کہہ لوں کہ وہ کوئی پھر آپ کو پتا ہے ڈالر بٹورنے کا چکر ہے اور کیسے کیسا صورتحال ہے اور یا بھائی اس میں بڑی باتیں چھپی ہیں اس میں بہت سارے معاملات حالات واقعات بہت ساری چیزیں چھپی ہیں یہ with the passage of time آپ کے ساتھ رکھیں گے میں نے پھر انہیں سورسز سے سوال بھی کر لیا میں نے کہا یار یہ بتائیں کہ نون لیگ ذرا چپسی ہو گئی ہے یہ کیا وجہ کیا ہے یہ اب آپ کا خیال ہے میں اسی ویڈیو میں بتا دوں گا یہ ایسا نہیں ہوگا اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کیونکہ وہ جلسہ بھی تو آ گیا نا کراچی کا نا وہاں شباز شریف صاحب پہنچ گئے ہیں جناب کراچی اور جناب وہ شباز شریف صاحب بھی وہاں پہ خطاب کریں گے کہتے ہیں مولانا صاحب کے خطاب میں بھی اچھی خاصی آپ کو بڑی تبدیلی نظر آئے گی آپ دیکھیں گے نا اور ہو سکتا ہے کہ شباز صاحب کا خطاب بھی درہ روایت سے ہٹ کے ہو میں نے کہا اچھا ہاں ہاں اب دیکھتے ہیں بھائی مجھے خبر ملی تو میں نے honestly آپ تک پہنچا دی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا روایتی انداز سے ذرا ہٹ کے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یا کیا ہوتا ہے یہ ضرور آپ کے ساتھ ڈسکاس کریں گے امید آپ کو ویڈیو بساندہ ہی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ ڈالر کے بغیر کاروبار چلتا نہیں لیکن پاکستان بھی خوش و خرم طریقے سے چلتا رہے ماشاءاللہ آپ کو بہت بہت شکریہ